This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. اسلام علیکم بزنس لنج کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علی ناظرین آج ہم بزنس لنج میں بات کرنے جا رہے ہیں بجٹ کی لیکن بجٹ کے حوالے سے یہ نہیں کہ ہم اوورال بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ جو بجٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے خاص طور سے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کی بات ہوگی آج اور میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ حکومت کا بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اقتصادی بحالی ترقی کے جو دعوے تھے ان کے جو بھی انہوں نے اپنے پرومیسز کیے تھے وہ سب وہیں کے وہیں ہیں ابھی تک اور جو امیدیں تھیں وہ بہرحال جب آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ بھئی ان کے دعوے وہیں کے وہیں رہے گئے تو اس سے سمجھ جائیں کہ جو امیدیں تھیں ان پر وہ پورے نہیں اتریں وہ سلسل چوتھے سال حکومت کی جانب سے مقرر کی گئے بیشتر جو ٹارگٹ تھے ان کا حصول ناممکن نہ صرف ابھی تک نظر آرہا بل یہ رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور گوشتہ سال کی طرح اگر ہم ذریع شعبے کی بات کریں یا انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں یا اگر ہم نے کل بات کی تھی کیمیکل سیکٹر کی تو ادھر بھی ہم نے یہی بات سنی کہ جو ٹارگٹ تھے اس کو اچیوڈ نہیں کیا گیا ان کی کیا وجوہات ہیں یا آگے اور کون کونسے سیجیشنز جو ہیں پھر بھی یہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ دے رہے ہیں اس پہ بات ہوگی ہماری جو گیسٹیں پہلے ان کا آپ سے تع عرف کروا دوں ہماری صاحب موجود ہیں ایم ابراہیم کوسمبیگ ڈائریکٹرین سی او پیٹرو گلف پولیمرز اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ اینکم ٹیکس ان فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا امیدیں ہیں اور جو انہوں نے اپنی جو سجیشنز دیئے تھے وہ کہاں تک کمٹلیٹ ہوئے ہیں اسلام علیکم ایم ابراہیم صاحب کیسے ہیں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نک ہمارے لئے اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے فیکٹس ان فیگرز آپ کو معلوم ہوں گے میں تو جسٹ جو میرے پاس نالیج اتنی ہی ہے جو میں بتا سکیوں باقی ہم آپ سے لیں گے کوشش کروں گا میں بھی بلکل ہم یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں براہیم صاحب کے جو منفیکٹرنگ سیکٹر کے بہت سے شعبے ہیں پور پرفارمنس دکھا رہے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ جو بجٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو امیدیں ہیں کیا اس پہ پورا اترا نہیں اترا وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہ پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کیا اس بار بھی آپ لوگ اس طرح ہی تیار ہیں بجٹ کے لیے اس طرح ہی سجیشنز دینے کے لیے جس طرح آپ نے ہر بار دیئے ہیں نہیں اس بار بلکل ایک مختلف صورتحال ہے گزشتہ چار سال تمام چیمبر یہ ایک پریکٹس ہے ہر سال ہوتی ہے کہ ہم اپنے بجٹ پروپوزلز یا تجاویز سارے چیمبرز اور جو بڑی میجر اسوچیشنز ہیں وہ ارسال کرتی ہیں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کو منسٹری فائننس کو مگر گز فشتہ چار سال میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ان تمام تجاویز کو انہوں نے اہمیت نہیں دی ہے نظرانداز کیا جاتا رہا ہے سال بسال کئی ایسی چیزیں کئی ایسی تجاویز جو ریپیٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ جی یہ چیزیں آپ کریں تو اس سے اوورال اکنومک سینریو میں کچھ بہتری ہوگی گروتھ آئے گی اور بزنس انوارمنٹ بہتر ہوگا لیکن بجاہ اس کے کہ ان کے تمام تر فوکس جو ہے وہ ریوینیو پر ہوتا ہے ٹارگیٹ پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ب سیکٹرز میں جہاں پر انویسٹمنٹ جانی چاہیے وہ جا نہیں رہی بجاہ اس کے انویسٹمنٹ چلی جا رہی ہے ریل اسٹیٹ میں یا پھر آؤٹ آف کنٹری اور یا پھر سٹوک ایک چینج میں کسی حد تک تو یہ سینریو ہے جہاں پر یہ ایمپلومنٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ انڈسٹری ہوتی ہے اور انڈسٹری کو اگر پروموٹ نہ کیا جائے تو ایک گروتھ آپ کی نہیں آئے گی الٹی میٹلی آپ کا ٹیکس کلیکشن تب امپرو ہوتا ہے جب ایکنومک گروتھ آپ کی بڑھتی ہے اس وقت چار ساڑھے چار فیصد اگر ہے تو کم از کم آپ سات فیصد تک لے جانے کا ٹارگٹ رکھیں اور اس کے لیے ایک ماحول مہیا کریں اس کے لیے وہ تجاویز جو تاجر برادری انڈسٹریل کمیونٹی دیتی ہے اس کو سیریسلی لیں اس کو اس پر جو ہے عمل کریں تو وہ بہتر ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اس لیے تمام چیمبرز نے کراچی چیمبر آف کومرس نے اس پر انیشیٹیو لیا تمام چیمبرز کو انوائٹ کیا اس بار کسی قسم کے کوئی آپ کی طرف سے سیریسلز جائیں گے تو فیصلہ یہ ہوا چونکہ سارے لوگ جمع ہوئے ایک جگہ کراچی میں جب اور ستائیس فروری کو میرے خیال ہے یہ ہوا تھا اور اس میں تمام چیمبرز اور تمام اسوسییشنز جو ہیں جو انڈسٹری اسوسییشنز ٹریڈ اسوسییشنز انہوں نے ایک جوائنٹلی کمیونک نکالا اور انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس بار ہم بجٹ تجاویز نہیں دیں گے اور بجائے اس کے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سوابدیدی اختیارات ہیں ڈسک بھی بہت تنگ ہے کیونکہ اس میں ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں جو پہلا سال تھا موجودہ حکومت کا جس میں انہوں نے جو آتے ہی جب چارج لیا تو پندرہ دن ہوئے تھے اس کے بعد بجٹ آ گیا وہ بجٹ تیار کیا تھا بیورکریسی نے آفیسرز نے تو انہوں نے ایسی اس میں اپنے کلوزز ڈال لی ہیں لاؤ کے اندر فائننس بل کے ذریعے جس کی وجہ سے ان کے پاس بے تہاشا اختیارات آ گئے ہیں اور ان اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے تنگ کرنے کے لیے ہ ہوتا ہے سیکشن تھرٹی ایڈ سیکشن فورٹی فورٹی بی یہ وہ چیزیں ہیں جس پر سارے چمبرز آواز اٹھا رہے ہیں اور پہلا مطالبہ یہی ہے اور گزشتہ چار سال سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ جی ان اختیارات کو آپ ختم کریں اس طرح ان کو کرٹیل کریں ان پر فوکس کیا جائے ان پر فوکس کیا جائے تاکہ ایک ماحول بہتر ہو لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں ہوتا کیا ہے ٹیکس نیٹ بروڈ نہیں ہو رہا ان کو یہ حد تک اختیارات آتا ہے کہ کسی کی بھی فیکٹری میں آپ چلے جائیں ان کو ان کو اوڈٹ کریں ان کے ریکورڈ اٹھا لیں ان کے بینک اکرون سیز کر لیں تو یہ چیزیں کافی پریشان کون ہے ہمارے لی ہیں اس پر میں آپ سے مزید بات کرتی ہوں آگے ہونکہ آنے والے وقت میں آپ سے مزید اس مجھے آپ سے پوچھنا ہے بھی سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ اس بار کیونکہ گزشتہ چار سال آپ لوگوں نے تمام اس وقت موجودہ جو حکومت ہے اس کا پروگریس بھی دیکھ لی کام کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا اور پھر جس طرح کے آپ نے بتایا کہ جس طرح کے لاز بنا دی گئے جو آپ لوگ کے بلکل برعکس جاتے تھے آپ لوگ جتنے بھی سجیشنز تھے مجھے آپ سے پوچھنا ہے جو آپ لوگ یہ ایڈوائزز اور سجیشنز تیار کرتے ہیں ریکمنٹ کرتے ہیں تمام چیزیں اس کے اوپر کتنا ایکسرسائز میں کیا آپ سال کے سٹارٹ سے آپ لوگوں کو بھی ستنا محنت کرنی پڑتی ہے کیوں بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ ایکسرسائز شروع ہوتی ہے تین سے چار ماہ پہلے بجٹ سے اور تمام جتنے ہمارے ممبرز ہیں مثال کے طور پر کراچی چمبر کے بائیس ہزار ممبرز ہیں ڈائریکٹ ممبرز انڈائریکٹ ممبرز جتنی ٹاؤن ایسوسیشنز کراچی میں جیسے سائٹ کورنگی فیڈرل بی ایریا پورٹ کاسم جو تمام ایسوسیشن ہیں وہ بھی ہم میں تجاویز دیتی ہیں کراچی چمبر کے تمام ممبرز ہمیں جن جن کو کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ پھر ان کو ہم ریویو کرتے ہیں ساروں کو ایک کمیٹی بنتی ہے بجٹ سٹیننگ کمیٹی وہ کمیٹی کے اندر ایکسپرٹس ہوتے ہیں ٹیکس ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہمارے اپنے ممبرز بھی جو سینئر ممبرز ہیں وہ ہوتے ہیں جو ٹیکسیشنز سے ریلیٹیڈ ہیں جس میں وہ تجربہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم وہ تجاویز اکھٹی کرتے ہیں ایک جگہ ک سمجھ نہیں ہے کہ مجموعی طور پر اوورال انٹرسٹ میں ہے ٹریڈ اور انڈسٹری کے ہم اسپیسیفک بلکل ایسا ہے کہ کسی ایک مخصوص انڈسٹری یا اس کو یا مخصوص ٹریڈ کو ہم پرموٹ نہیں کرتے بلکہ اوورال ایک نیشنل انٹرسٹ میں ایک بجٹ پروپوزل بنتا ہے اور اس میں جنرل انٹرسٹ میں اور اکنومی کی انٹرسٹ میں تو اس ایک خاصی ایکسسائز ہوتی ہے اس پر خاصی محنت ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پر سے کوئ عادی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے تو پھر ہمارے یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے ہمارے میمبرز کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں کہ چلو جی چیمبر کچھ کر رہا ہے اور چیمبر اس کے بعد انہیں کمپلین بھی ہوتی ہے کہ جی آپ نے کیا کیا ہے بجٹ میں تو یہ سارا کچھ الٹا ہو گیا تو یہ ہر سال ایک ڈسپوائنٹمنٹ ایک مایوسی کی کیفیت بڑھتی چلی ہے اب آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے جب یہ فیصلہ کیا چیمبر نے اور یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس سال بلکل کوئی جو ہے پروپوزل نہیں بھیجیں گے نہ ہی کوئی تجاویز آپ لوگوں نے تیار کی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا جائے تو چار سال پہلے جو چار سال سلسل چلی آ رہی ہے وہ وہی ہیں اور ابھی جب تک اگر آپ پروسس کریں گے تو اسی کو لے کر آگے چلیں گے تقریباً وہی ہوگا نائنٹی پرسنٹ کتنے دن پہلے بجٹ سے کتنے ٹائم پہلے آپ لوگ یہ اپنی پروپوزل بھیج دیتے ہیں اور اگر نہیں بھیجتے اب بھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی تشویش ظاہر کی جائے گی کہ بھئی آپ سے پوچھا جائے گا بھئی آپ لوگ کیوں آپ سے سوال کیا جائے گا ابھی تک تو ادھر سے کوئی خاص ایسا کوئی ریاکشن نہیں نظر آ رہا لیکن یقیناً وہاں پر ایک تشویش کی کیفیت ہے اور ضروری یہ ہوتا ہے کہ بجٹ سے کم از کم دو ماہ پہلے ہماری تجاویز وہاں چلی جائیں کم از کم دو ماہ پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے تاکہ اس پر ہوتا کیا ہے کہ جب بجٹ تجاویز وہاں جاتی ہیں اس کے بعد سٹیک ہولڈرز کو بلائے جاتا ہے چیمبرز کے نمائندوں کو بلائے جاتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز ہوتی ہیں اور ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ نے ڈیمانڈ کی ہے یہ نہیں ہو سکتا یوں نہیں یوں ہو سکتا ہے آپ کی کیا کوئی کاؤنٹر سجیشن ہے اس کے بارے میں ایک تبادل خیال ہوتا ہے کہ ایک میوچول انڈرسٹیننگ کے بعد کچھ ایسی بڑی بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں بہم صاحب جب آپ یقیناً آپ بھی اس طرح کی میٹنگز میں ضرور آپ نے بھی شرکت کی ہوگی جب آپ کسی سے میٹنگ کرتے ہیں ایک جنرل کوئیسٹن ہے یہ اگر میں آپ سے کوئی میٹنگ کرنے جاتی ہوں تو مجھے اس میٹنگ کے میں پروپوزر آپ کے ساتھ رکھتی ہوں اور آپ کے جواب سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں آپ کتنے اس کے لیے جو ویلنگ ہیں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ اتنے سب لوگ اتنے ایکسپیرینس رکھتے ہوئے فیڈرشن چیمبر سب لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ ادھر ہی نہیں پتا چل جاتا اسی وقت اسے آپ باڈی لینگویج کہہ سکتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے تو یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے تو آپ لوگ وہاں سے کیا ریسپونس ملتا تھا یا کیا رییکشن ہوتا تھا یا آپ سمجھتے تھے کہ آج پہلی میٹنگ ہوئی کوئی بات نہیں نیکسٹ ہوگی تو شاید اس میں بہتر ایسا تھا دیکھیں ہم اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں ہمیشہ اور ہم چاہتے ہیں کہ اوپن رہے ڈسکشن اوپن رہے نیگوشیشن کے دروازے کھلے رہے اور ہم اپنے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی جو تجویز ہوتی ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے اس پر دوبارہ ایک نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہتے ہیں کہ سامنے سے ایک سیریس اپروچ آ جائے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اس میں اگر ہم یوں کر لیں اور یہ آپ کی ایکسپٹ کر لیں اگر کچھ ہونا ہوتا ہے تو تقریباً اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے اور اگر نہیں ہونا ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک جملہ ہوتا ہے بڑا اچھا سا جو بڑا یہ ایک اٹرین جملہ کومن ہے یہ سری کومن ہے کہ چلیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہم سمجھ لکھیں مہنس پاس چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کتنے آپ لوگوں کی طرف ہیں جو کہا جاتا ہے نا بڑا مشہور کہ پولیٹیشن نیور سیز نو وینی سیز یس میبی اور پرہپس اور یہاں پہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی بھی جو ہے آپس میں راہ اور ہوا بھی جو رکھنے کی ہیں اس کے دروازے بن کے جائے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی سخت یا بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت نہ آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی سٹیپ لیا جائے جی بلکل ابھی جو یہ سٹیپ آپ لینے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو رییکٹ کرے گا کوئی نہ کوئی کہ اب تو بہت قریب ہے ماروخ ہمارا پھر اس کے بعد ریپیٹ ایک جو جو دوسرا سیشن ہوا لاہور میں ہوا اور لاہور چیمبر واز ویری مچ پرو ایکٹیو ان دیس از ویل الانگ سائیڈ کراچی چیمبر تو ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ دس اپریل تک ہم نے ان کو وقت دیا تھا ڈیڈ لائن دیا تھا اس کے بعد ہم نیکسٹ لائن آف ایکشن اب ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں سارے چیمبر مل کے اور ایک اور میرا خیال ہے بیٹنگ ہوگی اس پر اور ہم نیکسٹ لائن آف ایکشن جو بھی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس میں جو ہوا یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہم نون پولیٹیکل پیپر ہم غیر سیاسی لوگ ہیں تو ہم جیسے آپ نے کہا ہم اس طرح کا ایکسٹریم ری ایکشن اس وقت تک نہیں شو کرتے جب تک کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بات چیز سے بیٹھ کر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکیشن کر کے جو مسائل ہیں جو واقعی جو جینیون مسائل ہیں اور اس میں صرف ہمارے مسائل نہیں ہیں لیکن ہم لوگ بزنس مین ہیں ہم لوگ راستے نکال سکتے ہیں ہر آدمی کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیتا ہے شاید کسی طریقے سے بھی ہو گوڈ اور بیڈ لیکن جو ہماری تجابیز ہوتی ہیں اوورول ایکنومی کے لیے کیونکہ صرف اس میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہماری کمنگ جنریشن کا ایشو ہے اور پورے ملک ہم افاد ہے اس میں ایکانومی ہی ہماری جو اس سے بوس ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ اگر انجسٹی کہیں پہ بھی کام کرتی ہے اچھا پرفارمنس ہوتی ہے ٹیکس پیئر بیز ہے آپ کا لیس دن ون پرسن ایک فیصد سے کم لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور جو اس میں ریجسٹرڈ ہیں ایک فیصد یا کچھ اس میں سے بھی سارے وہ بڑا نومینل اماؤنٹ کچھ فائل کر رہے ہیں فائلر یا نون فائلر اس کے بعد ہم نے کئی چیزیں بجٹس میں کئی راستے نکالے ہیں انہوں نے جو بغیر ہمارے ساتھ مشاورت کیے جسے بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ پوائنٹ 3 پرسنٹ یا پوائنٹ 6 پرسنٹ کا اس کی وجہ سے بینکوں سے پیسہ بہت سارا نکلا کہاں گیا ریال اسٹیٹ میں چلا گیا ریال اسٹیٹ انفلیٹ ہو گئی ایک بابل بنتا چلا جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ کہ یہ بابل بنتا چلا جا رہا ہے اور کتنی انڈسٹریز بند ہوتی گئی اسی ویسے انڈسٹری چھوڑتے ہیں انڈسٹری میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس پچاس ایجنسیاں آتی ہیں پچاس قسم کے مسائل ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ چھوڑو کیوں ہمیں اتنی خراب کروں اور اتنی محنت کروں اور جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے جس کی اس کے مسائل جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کبھی پانی کا ایشو ہے کبھی گیس کی لائن نہیں مل رہی کبھی بجلی کے ایشوز ہیں یہ سارے ایشوز جب وہ دیکھتا ہے تو جو کہتا ہے تو یہ سارا اوورال ایک اکنومک موڈل ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ ہم جو کر رہے ہیں یا ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن کی جو مشینری ہے وہ صرف ٹارگیٹ اورینٹڈ ہے کہ بھئی یہ اسی ٹیکس پیئر بیس کو نچوڑو جو پہلے سے دے رہا ہے یہ آپ نے صحیح کا ٹارگیٹ اورینٹڈ ہے لیکن ٹارگیٹ تو پھر بھی ہم ٹارگیٹ سے ریونیو ٹارگیٹ وہ بھی اچھیو نہیں ہو پا رہا ہونا یہ چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم پلان دس سال کا پلان جو کوریا نے ہمیں ایمیٹیٹ کیا انہوں نے فالو کیا پاکستان کے اس موڈل کو وہ دس یا پانچ سال کا جو ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس ریٹس ہوں گے یہ ٹیکس سیشن کے لاؤز ہوں گے اس حد تک اختیارات ہوں گے تاکہ لوگ پیس آف مائنڈ کے ساتھ انویشمنٹ کر سکیں کام کرنے والے ہیں کام کرنے والے ہیں بڑے ڈائنمک لوگ ہیں پاکستانی جہاں بھی ہے دنیا میں کہیں بھی ہے اور کام کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے وہ بڑا سکسیس فل ہے وائی نوٹ ہیئر یہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں لوگ کام کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے لئے حالات ٹھیک نہیں ریونیو کا جب بھی ذکر کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ کو پھر ہم وہی بات کہ بھئی اچھی کوئی بھی ٹارگٹ آپ رکھ لیں آخر میں جب ہم جون پہ بجٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے ٹرانس میشنز چل رہی تو اس میں جو بھی گیا سٹ آتا ہے اس سے بنیادی وجہ ریونیو بیز براڈن ڈی ٹیکس بیز وہ نہیں ہو پا رہا اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں وجہ کیا ہے اس کی ٹیکس کے لاؤز ہیں بہت ہی کمپلیکس ہیں نمبر ون کمپلیکٹڈ ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایون لائر کے لیے سمجھنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس لاؤگوں میں کہاں پر اس کو اپلائی کروں اور دوسرا یہ ہے کہ جو سواب دید اختیارات ہیں جو دسکریشنری پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر دیا جاتے ہیں لوور لیبل پہ فیلڈ فارمیشنز کو اور وہ پھر کراچی جیسے شہر میں اور ایون اب پجاب میں بھی چھاپے ڈلنا لوگوں کے ریکارڈز لے جانا اس کے بعد ایکاؤنٹ سیز کر کے اس کی ریونیو کی کلیکشن کر لینا اس کی وجہ سے ایک فیر فیکٹر ہے خوف کا ماحول ہوتا ہے جو نون ٹیکس پیر ہے نون فائلر ہے انرجسٹرڈ پرسن ہے انرجسٹرڈ کو دیکھ کے اتنا فیر کا شکار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کس چکر میں پڑھوں گا اس کے پاس دیکھیں دوسرے کئی راستے ہیں وہ ادھر ادھر سارا انویسٹمنٹ لوگ کر لیتے ہیں کئی ویز ہیں اور اس سے ایک فیصد سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں وہ ایڈنٹیفائی تو انہوں نے ضرور کیے ہیں لوگ جن کا لائف سٹائل بڑا ہائی فائی ہے لیکن وہ ریجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو آپ تچی نہیں کر سکتے انٹچیبلز ہیں بہت سے لوگ تو وہ بنیادی وجہ ہے اس کے لئے بڑا ویل چاہیے اور اس کے لئے ٹیکس لوز کو آپ کو رسک لینے ہوں گے تھوڑے سے آپ ایک ایک اکنومی کو سٹیبلائز کر چکے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے we are not doing that badly لیکن اب جو سیچویشن بنتی جا رہی ہے آگے چل کر اور مشکل ہوتا جائے گا جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں اس دائرے سے نکل جاؤں کیونکہ وہ ایک منٹل ٹورچر ہے سکون سے وہ کام نہیں کر سکرا اور جہاں ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کی طرف جب نظر جاتی تو انڈسٹری تو اب اور بوسٹ کرے گی اور نئی انڈسٹریز لگیں گی تو اس پہ جب فوکس کے جاتا ہے تو پھر سمجھ یہی آتا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید ان کو بہتری کی طرف لے کے جائے تو آپ نے اس نکل کہ ٹیکس کے لاؤز جو ہیں ان کو سب سے زیادہ ایزی بنایا جائے جو ہر ایک کے عام فہم بلکل عام فہم ہوں سمپلی فائے ہوں اور جہاں آپ کا ڈسپیوٹ ہے کسی ٹیکس پیئر سے تو اس کے لیے ایک لیگل کورس ہوتا ہے ایک فورم ہوتا ہے ایون آر بیٹریشن کے لیے فورم ہوتے ہیں وہ پروپر ڈیو پروسیس آف لاؤز جس کو ہم کہتے ہیں وہ فولو کریں ہرسمنٹ نہ ہو سب سے بنیادی چیز ہے ہرسمنٹ اور اس ہرسمنٹ کی وجہ سے فیر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹیکس کی بنیاد ہم وسیح نہیں کر سکرے انڈیا میں پانچ سے چھ فیصد ہے ہمارے ایک فیصد سے کھو اتنا بڑا فرق ہے تو وی ہیوز پوٹنشل تو کلیکٹ ٹیکس اور ٹیکس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی ہمیں نیچے کرنے ہوں گے تاکہ سمگلنگ کو جو ہائی ریٹس آف ٹیکسز آر آر ریزن دیر ایس آر سمگلنگ ریجیم وچیز فلوریشنگ وہ سمگلنگ کب پروموٹ ہوتی ہے جب آپ کے ٹیکس ریٹس اور ٹیریفز اتنے ہائی ہوں دوسری طرف انڈر انوائسنگ یہ ساری چیزیں ہیں فری ٹریڈ اگریمنٹس ہم نے کر لیے اس وقت ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہو گیا ہے الارمنگ لیول پہ ہے اور یہ فرس ٹائم اس آر رہا ہے کہ ہماری امپورٹس پچاس ارب ڈالر سے ایکسیڈ کر رہی ہیں جبکہ ہمارا ایکسپورٹ نیچے جا رہا ہے اور ہماری فورنڈ ریمیٹنس جس پر ہم بڑا ہیویلی ریلائے کر رہے تھے وہ بھی اب نیچے آ رہا ہے تو اسی یہی وجہ ہے تو میں جب آپ سب نیکس سوال کرنے والیوں کے انویسٹمنٹ خاص طور سے انڈسٹری سائٹ پہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آرہا اس کی کچھ وجواد ابھی بھی آپ نے بتائی بھی ہیں شروع میں لیکن کیا آپ کیونکہ آپ خود ایک انڈسٹری لسٹ ہیں آپ بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر طور پر بھئی مانور یہ وجہ ہے آج وہ فیئر بھی ہے چلیں پہلے تو ایک فیئر ہوتا تھا لوگ اگر انڈسٹری رکھتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں بن کرو چلو بھی باہر جا کے پیسہ لگا اور اسے بہتر ہے کہ اپنی فیملی کو بھی آپ سیکیور کرو اپنے آپ کو بھی اب وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے یہ والا فیئر ایک سائٹ سے ختم ہو گیا ہے تو اب ایک انڈسٹری لگانے والے کو انویسٹ کرنے والے کو کون سا فیئر رہا ہے یہ انٹائرلی ختم نہیں ہو گیا آپ جو بات کر رہی ہیں law and order کی اور سیکیورٹی سیچویشن کی کافی بہتر ہے about 80 to 90% آپ کو یہ کنسولیڈیٹ کرنا پڑے گا اس کو اب اس طرح نہیں چھوڑ سکیں گے اس کو اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا اس پروسس کو یہ ایک چیز ہو گئی this is one thing very good لیکن اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں اس میں جو بھی انڈسٹری لگاتا ہے انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پوتنچل دیکھتا ہے کہ آگے چل کر میرا کہ میری پروفیٹیبلیٹی کیا ہے میری ریوینیو موڈل کیا ہوگا اور میرا within the next five years ten years where I will be standing اس کے لیے ہمیں long term ایک strategy اور plan دینا پڑتا ہے تاکہ انڈسٹری flourish ہو اور اس میں اب اس طرح کے مسائل ہوں گے سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے پانی ہمیں ملتا نہیں ہے ٹینکنوں سے پانی لینا پڑتا ہے وہی پانی جو کراچی کی میں بات کر رہا ہوں وہی پانی جو ہمارا ہوتا ہے ہماری لائن میں آنا چاہیے وہ ہمیں خریدنا پڑتا ہے ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچنا پڑتا ہے وہ مسئلے کی طرف ابھی تک کوئی وہ نہیں کراچی کا انفرسٹرکچر بلکل تباہ ہوا ہوا ہے کراچی سب سے زیادہ ریوینیو دیتا ہے پاکستان میں 65% اگر آپ ساڑھے تین ہزار عرب روپے لے لیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں سے دو ہزار عرب کراچی سے جا رہا ہے اس شہر پہ آپ دو سو عرب روپے خرچ نہیں کر سکتے اگر آپ ایک بار کر دیں کراچی سے زیادہ ریوینیو ملے گا ایک انوارمنٹ کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس چیز میں ہم سب کچھ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ریوینیو کریک کر کے دے رہے ہیں ہم سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے یہاں پر فلورش کر رہی ہے تو کیوں شورٹ ٹرم انٹرسٹس ہیں لونگ ٹرم انٹرسٹس نہیں ہیں جو لوگ جس کے زیادہ آ رہے ہیں یہ آ جاتا ہے گورننس کے انڈر میں اور گورننس ایز ایز میجر ایشو کیوز اگر گوڈ گورننس کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں یوٹیلٹیز آ گئیں پانی بیجلی آپ کی اونیرشپ اس شہر کی وہ پورٹ سٹی کر پاکستان کا سب سے ایپورٹنٹ کمرشیلی ایک شہر ہے اور حضور پر اگر آپ مینٹیننس نہیں کر رہے آپ اپنے گھر کی بھی اگر دس سال مینٹیننس نہیں کر رہے گا تو تباہ ہو جائے گا بلکل ہر چیز کو کیر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی جو روڈز ہیں جو حالت ہے جو خاص طور پر انڈسٹریل ایریاز میں ان میں تباہی ہوئی ہوئی ہے آپ جانا مشکل ہوتا ہے آنا مشکل ہوتا ہے تو انسان انڈسٹری صرف اس لیے نہیں لگاتا کہ پیسہ کمائے ایک والیٹی آف لائف بھی اسے چاہیے سیفٹی بھی چاہیے پیس آف مائنڈ بھی چاہیے وہ ٹیکس بھی دینا چاہتا ہے یہ نہیں جو 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 ایک شخص ایک بڑی سی انڈسٹری لگا کے بیٹھا ہے تو اس طرح کے وہ اس نوٹ انٹرسٹڈ ان ٹیکس ایویزن سب چیز اس کی سامنے ہے اس کی کیپیسٹی آپ کے سامنے کم یا زیادہ دے تو رہا ہے آپ تو ان کو توجہ دیں جو کچھ بھی نہیں دے رہا اور جو کہیں بینامی ٹرانزیکشنز میں کہیں پروپرٹیز میں کہیں اور ایسے ایونیوز میں انویسٹمنٹ ہوا ہوا ہے یہ ایک انہیلڈی انوارنمنٹ ہے ہمیں ایک ہیلڈی انوارنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کریٹ کیا جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک اوورال اکانومک موڈل جو ہوتا ہے وہ کلیریٹی اس میں ہونی چاہیے سی پیک کے اندر ٹرانسپیرنسی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے تو ابھی جس طرح آپ نے کہا سی پیک کا ذکر آپ نے خود ہی چھیڑ دیا ہے اور پہلے میں نے بھی کیا تھا کہ چلیں آپ شاید اس طرف آئیں گے لیکن چلیں آپ نے آپ ذکر کیا تو مجھے یہ بتائیے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سی پیک سے آنے والی جتنا بھی ہم پروجیکٹ دیکھ رہے سے کچھ اس میں یہ ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آئے گی ایسے سوالات اٹھیں گے سوالات اٹھتے رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اس پر کچھ وضاحت بھی ہوتی رہتی ہے ٹائم ٹو ٹائم لیکن اوورال ایک اندازہ یہ نہیں ہے ان پرنسپل تو سی پیک ہونا چاہیے یہ آج سے نہیں ہے یہ بچھلے دس سال سے یہ آئیڈیا چلی رہا ہے لیکن اب اس سے کام ہوتا نظر آ رہا ہے کام ہوتا اب آن آن گراؤنڈ اب ریالیٹی نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی کہ ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں کلیریٹی یہ چاہیے کہ پاکستانی انڈسٹریز کا پاکستانی بزنسمن کا انویسٹر کا کیا رول ہے اس کی کلیریٹی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی چائنیز تو کہ ان کے پاس کلیریٹی ہے ان کے پاس اگریمنٹس بنے ہوئے ہیں بلکل آپ صحیح بات کریں سب سے بڑی بات یہ کہ آج جو پاکستان میں جو اس وقت جن کے انڈسٹری ہے جو کسی بھی انڈسٹریز تار رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جہاں جب سی پیک کی بات ادھر جب انڈسٹریز نئی لگیں گی تو ان انڈسٹریز کا بکھے ساتھ بھی اسی طرح کا وہی سلوک ہوگا یا نہیں ہوگا جو آلریڈی ہیں یہ بھی بہت بڑی تشویش ہے اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی خاص طور سے یہ بات کروں گی کہ آئندہ ہماری سال کا جو دو ہزار سترہ اٹھارہ کا بجٹ آنے والا ہے اس کے حوالے سے آپ کی خود کی آپ چیمبر سے ہیں فیڈرشن سے ہیں لوگ ان کی کیا توقعات ہیں کیونکہ آپ ان کو اس وقت جو ہیں لیٹ کر رہے ہیں اور بتائیں گے آپ ہمیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پہ بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ابراہین صاحب سے انہی توقعات پہ انہی امیدوں پہ اور جو پروپوزل اس بار نہیں گئے جو پہلے پروپوزل نے ہو سکتا ہے کہ یہ اس فیصلے سے آپ لوگوں کے دوسرے جو پروپوزل پہلے کے رکھیں ان پہ فوکس کیا جائے یہاں لیٹیں ایک چھوٹی سی بریک آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں جی بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے بجٹ ایکسپیکٹریشن اور جو امیدیں ہیں بجٹ سے چاہے وہ بزنس کے لوگ کا ہو یا انڈسٹری کے لوگ کا ہو یا ہم ایک عام عوام کا ہو تو بات ہو رہی ہے ابراہین صاحب آپ سے اور عام عوام کی جب ہم بات کرتے تو میں ابھی اس کی تو بات نہیں کروں گی کیونکہ عوام کی بھی توقعات پہ کبھی پورا نہیں اترا وہ تو بجٹ کو اس لحاظ سے دیکھتی ہے آٹا دال چینی جی کی پرائزز پہ ان کے سوچ اور سمجھ ہوتی ہے وہیں تک اس کو سمجھ باتیں باقی بجٹ کے جو بھی نمبرز ان فیکشن فیگرز ہوتے ہیں وہ صرف آپ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں شاید میں اتنے سالوں سے ہاں بیٹھ مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آسکے اس لیے نہیں آسکے کہ میں نے یہی دیکھا کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا یہ نائنٹی پرسن ہے اور اس کو ہمیں اٹلیس جو ہے نائنٹی پرسن تک لے کے آنے لیکن ہم دیکھتے ہیں اسے سکسٹی پرسن بھی نہیں ہوتا تو پھر بڑی تکلیف سی ہوتی ہے تو ابھی بریک سے پہلے میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ آئندہ مالی سال کا جو بجٹ آ رہا ہے ٹونٹی سیونٹین ایٹین کا اس کے حوالے سے آپ کی خود کی کیا توقعات ہیں جب آپ لوگوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ بھئی ہم نے اس بار پروپوزل دینا ہی نہیں ہے اور شاید آج جو آپ لوگوں نے دس تار ایک ٹین اپریل تک کی ڈیٹ دی تھی وہ بھی کراس کر گئی آج یا کل کے بعد زیادہ ایک ہفتہ اور ویٹ کریں گے آپ جی بلکہ اس سے زیادہ کیا آپ لوگ ٹائم دیں گے دیکھئے آپ نے ایک ذکر کیا عام آدمی کا اور اس کے جو کنسرنس ہیں جو ظاہر ہے روز مرہ کی اس کی ضروریات ہے ضروریات زندگی کی کوئی خیال ہے کوئی بجٹ اگر ان کو ایڈریس نہیں کرتا نا تو پھر وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ ایٹی میٹلی وہ اس کی کوالیٹی آف لائف کچھ نہ کچھ بہتر ہونی چاہیے اس کی ضروریات بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے اور ہر بجٹ کو اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے اس میں سب سے زیادہ فیکٹر آجاتا ہے پیٹرولیم پرائس کا اس سے ہمارا بہت بڑا جو آتا ہے سیلز ٹیکس اور دوسرے لیویز پور پیٹرولیم پروڈکٹ سے آتا ہے جیسے ہی آپ پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائس تھوڑی سی بھی بڑھاتے ہیں اس کا امیڈی ایمپیکٹ ہر چیز پر پوری اکنومی پر آ جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں صرف ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں ہر عام آدمی کی جو بات کر رہے ہیں اگر وہ کوکنگ آئل خرید رہا ہے یا سابون خرید رہا ہے تو ہمارا ہیوی ریلائنس جو ہے ہمارا ڈیپینڈنس ٹوٹل تقریباً وہ انڈیریکٹ ٹیکس پر ہی ہے ڈیریکٹ ٹیکس پر ہمارا انحصار نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے جو دنیا میں ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی جو کچھ انگر نہیں تو کچھ نہ کچھ ٹیکس ڈیریکٹ ٹیکس میں ضرور کنٹریبیوٹ کرتا ہے دنیا میں کئی کنٹریز ایسے ہیں جس میں تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ آف دی پوپولیشن is paying ٹیکس in one way or the other but ڈیریکٹ ٹیکس وہ ڈیریکٹ ٹیکس میں ہم بالکل ناکام ہو چکے ہیں تقریباً اور انڈیریکٹ ٹیکس پر ہمارا وہ بڑھتا جرا جا رہا ہے اس میں ہم کہیں نہ کہیں ادھر اسے recover کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سارے short term measures ہوتے ہیں بجٹ میں ہم سال بس سال جو تجاویز بھیج رہے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ انڈیریکٹ ٹیکس پر سے آپ اپنا dependence کم کریں اور ڈیریکٹ ٹیکس پر جائیں انڈیریکٹ ٹیکس کے جو rates جیسے sales tax ہے ایک commercial import کرتا ہے کوئی بندہ تو 17 plus 3 20% وہ sales tax میں ہی دیتا ہے آگے جا کے پھر اس کی adjustment ہونی چاہیے wholesale stage پہ اور retail stage پہ وہ جا کے ایک جگہ پر روک جاتا ہے وہ سلسلہ اس کا ڈیریکٹ جو impact آتا ہے وہ common main پر ہی آتا ہے اگر اس کا rate آپ جیسے ہی کم کرتے ہیں تو اس کا immediate effect common main پر پہنچے گا کسی نہ کسی حد تک translate ہوگا تو وہ انڈیریکٹ ٹیکسز آپ کو کم کرنے پڑیں گے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں کچھ relief آئے electricity utilities یہ بہت بڑا ایک factor ہے جس طرح ہمارا raw material ہوتا ہے نا industry کا یہ بھی ایک input ہے electricity ایک input ہے in the industrial production تو ہم competitive نہیں ہیں اور اسی طرح ہماری دوسری چیزیں بھی agriculture بھی ہمارا اتنا competitive نہیں ہے جتنا مثال کے دور پر انڈیا کا ہے تو وہ جب competitive ہوگا commodities میں جس طرح کے اس میں آپ کو کسی حد تک کچھ چیزوں میں subsidize بھی کرنا پڑتا ہے but وہ subsidize اس طرح ہے کہ عام آدمی تک direct اس کا impact آئے تاکہ اس کی life بہتر ہو ہر سال دیکھیں ہمارے ہاں 40 لاکھ بندہ market میں آتا ہے job market میں پاکستان کی population ہے وہ about 60-70% جو ہے below the age of 30 ہے and every year we have a bunch of people coming to the job market اور وہ job market میں کہاں پڑتا ہے اور یہ تو آپ دیکھیں تو یہ آپ کی یہ good luck ہے آپ کی یہ کہ آپ کے جو ہیں اس وقت youngsters زیادہ ہیں کام کرنے کے ان کی power ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ youth ball جیسا ہو یہ جو آپ کی youth ہے اس کو نکل کے تو آتی ہے لیکن اس کے پاس jobs نہیں ہیں دیکھیں یہ youth ball جو ہوتا ہے نا asset بھی ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو jobs نہیں دیں گے proper اس کے لئے تو اس کے نظر تو آ رہے ہیں تو وہ دوسری طرف چلا جائے گا وہ crime rate آپ کا بڑھے گا اس میں وہ کہیں نہ کہ زندہ تو رہنا ہے اس نے اسے وہ سب کچھ چاہیے اور آج کی جو live ہے جو media جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے خالی یہ نہیں crime کی طرف جاتا ہے وہ میں چلے بھی جو ہے اپنے آپ کو set نہیں کر پا بالکل ٹھیک ہے اس طرقے سے نہیں رہا تو یہ چیزیں ہمیں address کرنی ہیں جس سے پہلے بات ہوئی کہ یہ overall ہماری expectations کا آپ نے ذکر کیا ہم یہی expectations کرتے ہیں کہ tax کا نظام بہتر ہوگا ہونا چاہیے of course ہماری تجاویز موجود ہیں پہلے سے موجود ہیں سارا کچھ ان کو پتا ہے اور ہماری ان سے یہی demand رہی ہے اور تھی اور اب ہے کہ آپ ہمارے پچھلے چار سال کے budgets اٹھا کر دیکھ لیں budget proposals تقریباً سب چیزیں اس میں موجود ہیں اور same ہی ہوگا آپ لوگ اگر کچھ فرق آیا ہے اس کو simple tax کے نظام کو simple بنائیں جو اختیاراتیں ان کو کم کرائیں اور لوگوں کو harassment نہ ہو لوگ peace of mind کے ساتھ business کر سکیں اور manufacturing sector آپ کی سمجھتے کہ اختیارات ہونا تو بہت ضروری ہے لیکن اختیارات ان کے پاس ہوں جو واقعی اس کے اہل ہوں یہ زیادہ ضروری نہیں ہے دونوں چیزیں ہیں اختیارات ہونگے laws ہوں گے آپ کا قانون بنے گا تو اس کے مطابق سب کچھ لے گا لیکن اس قانون کو آسان سے آسان بنائے جائے جیسے آپ ابھی شروع سے یہ بات کریں manufacturing sector کی تھوڑی سی آپ سے بات میں کہنا چاہوں گی برائن صاحب کے بہت سے شعبیں ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پور پرفارمنس ہے اس طرح وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں کیا ان میں بھی یہ چیزیں ان کی راہ میں بھی سب کچھ حائل ہوتا یا کوئی اور اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں دیکھیں ease of doing business ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں اس کی ریٹنگ کی جاتی ہے اور پاکستان کی ریٹنگ اس میں کافی نیچے ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی تری کچھ میں ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ترٹی ہے کچھ فیکٹرز میں جیسے رنجسٹرین سٹارٹنگ ای بزنس پھر رننگ ای بزنس پھر تیکس ایشن سسٹم کمپلائنس یہ سارے فیکٹرز مل ملا کے ہماری ریٹنگ کافی نیچے ہے ease of doing بزنس میں دوسرے ممالک کی اس میں بہتر ہے کافی tax rates بھی کم ہیں تو capital نیچرلی ادھر جاتا ہے جہاں پر ease of doing بزنس ہو جہاں کاروبار کرنے میں آسانی ہو جہاں انڈسٹری لگانے میں آسانی ہو زمین ہمارے کراچی میں بہت مہنگی ہو چکی ہے this is one thing آپ کے پاس اگر capital ہے بھی اور آپ کے بینک کتنا finance کر رہے ہیں اب آپ کا رول جو large scale انڈسٹری کا اتنا شاید نہیں رہے گا جتنا آپ کا رول بن سکتا ہے SME سیکٹر کا SME is جو ہے about contributing about 35% of GDP لیکن SME سیکٹر ناتو ٹیکس نیٹ میں بہت زیادہ ہے وہ ہونا ضروری ہے اور ان کو facilitate کرنا بڑا ضروری اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے بینک جو ہیں ان کی financing کو آسان بنائیں اور اس کو بینکوں کا بڑا financing is the issue آپ کی نئی generation آرہی آپ کے جو business graduate آرہ ہیں ان کو encourage کریں کہ آپ start ups میں جا آپ entrepreneur بنے آپ ان کو جو بھی ہے ایک micro finance یا small scale business finance ان کو encourage کریں اگر اس کے پاس ایک اچھا business idea ہے model ہے وہ آپ کو لانا ہوگا اور اس کے لیے بھی میرے خیال سے برائیم صاحب کے ضروری ہے کہ زیادہ ان کے لیے سانی ہے کے اس کو وہ پھر واپس بھی کر سکیں گے دیکھ میکرو finance کا جو ratio ہے نا return کا دنیا میں وہ سب سے بہتر ہے بنگلہ دیش کا model آپ کے سامنے ہے 98 99 percent return ہے ریشو ہے recovery کا اور non performing lawns کا جو large scale industry or large scale trade میں زیادہ ہوتا ہے اور پھانی بجلی گیس یہ ساری چیز اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ گیس جلا رہے ہیں دنیا میں کئی جگہ پر یہ نہیں ہے لوگ سیلنڈر پرچیز کرتے ہیں اسی طرح آپ گاڑیوں میں جلا رہیں گے گیس کو اس سے پیٹرو کیمیکل پلانٹ بن سکتا ہے آپ کنورٹ ہو سکتا آپ کے پیٹرو کیمیکل میں گیس کو کوئی شک نہیں گاڑیوں میں جلا کے اس کو بہت ہم ایران سے لینا کا سوچ رہے ہیں تو یہ بہت سے تارگیٹ ہیں جو کیے جا سکتے ہیں لارڈ سکیل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ آپ کی ایمپلومنٹ پروائیڈ نہیں کر سکتی جتنے لوگ آ رہے ہیں مارکٹ میں ان سب کو ایمپلومنٹ دینے کے لیے آپ کو انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا اور ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو ان کے مسائل ہیں اور بڑے مسائل ہیں ایک شہر میں فائر برگیٹ نہیں ہے ایک ایک انڈسٹری میں آگ لگتی تو چوبیس گھنٹے جتن ختم نہیں ہو جاتی جلکے چاہے فائر برگیٹ آئے اس نے تو جل جان آہ یہ وجہ ہے شاید کہ ہم گروت ٹارگٹ کی اگر بات کریں جو ہر دفعہ سیٹ کرتے خاص طور صحیح جو آہ اچیو نہیں کہ جاتے سنتی آٹسکیل انڈسٹری میں کوئی بڑا اگزیسٹنگ انڈسٹری ضرور ایکسپینڈ کر رہی ہے کیونکہ آبادی بھی بڑھ رہی اور ڈیمانڈ کنزیومر گوڈز کی ہے دوسری طرف امپورٹ ہماری بہت بڑھ گئی ہے جو انڈسٹری کو افیکٹ کرے گی ہم نے ایف ٹی اے سیکٹر اس کو ہی سوچنا پڑے گا ہم نے فوکس کیا ٹیکسٹائل پہ برسوں سے اس کے لاوہ میں نون ٹریڈیشنل ٹی 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 چائنا سے ہم کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں انڈیا سے شاید نہیں کر رہے ہیں ہمیں طور پہ آپ سعودی ریبیہ سے ایک بہت بڑی والیوم جو ہے پیٹرو کیمیکل کی امپورٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کرنے کو شیٹ کریں ہمارے ہاں سے رائس آپ انڈیا سے اتنا امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے کر رائس پروٹنشل ہے رائس پروڈکٹس میں پروسس کرنا پڑے برینڈ ڈیولپمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے جو سیگمنٹ ہے جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے اس میں آپ کو کافی فرق پڑ سکتا ہے آپ کے امپورٹ میں یہ جو آپ کا صانتی شعبہ ہے اس کا ٹارگیٹ خاص اور چی جو آپ نے کہا آج ان کے جو یوٹیلٹی کے ایشیوز ہیں ان کی سیفٹی کے ایشیوز ہیں ان کے فائننسنگ کے بھی ایشیوز ظاہر ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر گورنمنٹ بہت بڑی باروائنگ کرتی ہے خود بارہ سو ارب روپے بینکوں سے بارو کرتی ہے بینکوں کے لئے بڑا اچھا ہوگیا ہے کہ وہ بڑے کمفرٹی بلی ایک سوورین گیرنٹی ہوتی ہے اور وہ فائننسنگ جو پرائیویٹ سیکٹر کو جانی چاہیے وہ بہت بڑی ایک انٹریسٹ پیمنٹ ہمارا چونکہ سٹاک بہت بڑا ہے تو اس کو پیمنٹ کے لئے ری پیمنٹ کے لئے اور اس انٹریسٹ پیمنٹ ہماری بہت بڑی بن رہی ہے اور بارہ سو تیرہ سو ارب روپے میرا خیال ہے اس میں ہمارے بجٹ کا تقریبا اس میں چلا جا رہا ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کو اگر اگر حکومت اتنی دیفیسٹ اپنا کم کرے اور ریونیو بڑھا ہے تو آپ کا یہ کم ہو سکتا ہے یہ انٹرسٹ پیمنٹ اور یہ جو فائننس سرویس جس کم ہو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فائننس کرنے کی طرف جا سکتا ہے انڈسٹری کے دوسرے بہت سے مسائل ہیں انڈسٹری کے پانی گیز بجلی اس کے علاوہ بھی انڈسٹری کے مسائل ہیں ٹیکس ایشوز بھی ہیں اور پھر آپ لوگ کے پروپوزل بھی نہیں مانے جاتے تو اس کے بعد کیا ایسا نہیں کہ خود کوئی سٹیپس لیں اور اپنے مدد آپ کے تحت کوئی کام کریں یہ کام ہمارا نہیں ہوتا یہ کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہی لاؤز بنانا ریگولیشن بنانا ریگولیٹ کرنا ہمارا کام امیدی بہت بڑے گی جب چار سال سے جو یہ سیچویشن ہے صورت حلم دیکھ رہے ہیں تو آج پھر کیا سوچ رہے ہیں ہم کمپلیٹلی ایسا نہیں ہیں کہ ہم بلکل مایوس ہیں اس ملک سے ہمیں بڑی بھر 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 کہیں نہ کہیں مجیدہ حکومت کے ہوتے ہوئی آپ سمجھتے کہ آپ جس طرح میں نے آپ سے کہا آپ کے تو فرینڈلی ہیں بڑے بزنس فرینڈی وزیر آزم آپ کے آئے اور بہت امید ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 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 کہیں نہ کہیں اس اس دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بجٹ پروپوزل بھی نہیں دیں گے اور ہم سارے چیمبر کسی نہ کسی انداز میں اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہی پروٹیسٹ کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے اور آپ لوگ اپنی طرف سے خاموشی اختیار کریں تاکہ جب آپ خاموش جو بھی ہے جس فارم میں بھی ہم پروٹیسٹ کریں گے ہم نے یہ بھی کیا بلیک آرم بینٹس بھی باندھ بینرز بھی لگا ہے ہم نے سارے جو ہمارے جو ڈیمانڈ ہیں وہ ہم نے رکھی ہیں سامنے اور ہم نے ظاہر میڈیا کے تھرو بھی ہم نے اس کو ہائلائٹ دوسری قسم کی دیکھیں کہ سڑکوں پہ آ جانا اور اس کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا اور آپ کی جو املاک ان کو بھی نقصان بچانا وہ سب کے لئے نقصان میں ہوتی ہے ہم اس چیز کو ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ اس کو politicize کر دیں ہمارے جو ڈیمانڈ ہے اور جو بھی سٹیکھولڈرز کے ساتھ جو مسائل ہیں اور اس پر توجہ دیں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کسی نہ کسی اس ٹیج پہ ان معاملات کو سنا جائے گا اور اس کو ایڈریز بھی کیا ہم نے جتنی بات کی اس وقت جو ہمارے معاشی آدھ ہیں جن کو ہم شروع سے کہ میرے حال سے سالوں سے سنتے بھی چلے آرہے دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں کہ اسے ہم نہیں اس طریقے سے پورا کر پاتے تو کون سے ایسے آپ کی نظر میں جن پر واقعی فوکس کر لیا جائے تو ان تمام اداف کو حاصل کر سکتا ہے لانگ ٹرم پلان دینا ضرور اکنومک پلان اگلے پانچ سال دس سال کے لیے یہ اکنومک موڈل ہے اور یہ ہمارے گولز ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا محبوب الحق صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا پاکستان کے لئے دیئے گئے تو ایک لانگ ٹرم اس میں بڑی بس وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا اس کے لئے ایک ماسٹر پلان نہیں یہ آئیزولیٹڈ ہیں کہیں یہ بنا لیا آپ نیز آئیو مگر اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے پورے شہر سات انڈسٹریل ٹاؤنز ہیں یہ انڈسٹریل سٹی ہے اور اس شہر کے بیچوں بیچ کچھی آبادیاں دنے کچھ تو خرچہ کریں گے اس کا خیال رکھ گا بجٹ میں چیزیں رکھی تو جاتی ہیں کہ مسئلہ یہ کراچی کیلئے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے یہ پروینشل سبجیکٹ بن گئے سارے اور ہم کراچی والے کو بھی ٹیکس دے رہے اور سب سے زیادہ ٹیکس یہی ریونیو فراسٹرکچر کی اس پر جو پیسہ لگنا چاہیے اور پیسے کے علاوہ اس پر ایک ویل کے ساتھ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے وہ نظر نہیں آرہا اور ابراہم صاحب سب سے بڑی چیز یہ ہوتی جب آپ نے ویل کا ذکر کیا تو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی سججیسٹنز ہو کوئی بھی پروپوزل ہو کوئی بھی آپ کی امید ہو وہ آپ کو تو اس وقت تک پوری ہوتی نظر نہیں آتی جب تک آپ کو حکومت کی جانب سے اس میں ان کی ویل نظر نہ آئے اور ونہا ہر طرف سے خاموشی ہی سمجھنی چاہیے کہ آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہے کسی عدد تک سندھ گورنمنٹ میں یہ شاید احساس پیدا ہو چلا ہے شاید اس لیے کہ دوزار اٹھارہ الیکشن کا سال ہے تو تھوڑا بہت ایکشن نظر آنا شروع ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو کسی بھی مقصد سے ہو کراچی کا فائدہ ہو تو ہمارے لئے بہت اچھا ہے سری بہت شکریہ ارمین صاحب آج کے ورہ میں آپ تشریف لائے اور یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے ہی کہوں گی کہ امید سب کو ہی ہوئے چاہے وہ عوام ہوں چاہے وہ حکمران ہوں حکمران کو یہی موسیقی